نکا بیٹا میرا ہے یہ اول ہوگی دھوم یہ اول ہے اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے یہ دھوم ہے اور یہ سوم ہے اسلام علیکم ارمان اسی وشیم چزار ویڈیو ویڈیو ایہوک سب لوگ ٹک ٹاک زبر دست ہوں گے تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلن پر نئے ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر سب کچھ کر لو بھئی اور یہ مکھی بھی نا انٹرو میں ہی آتی ہوتی ہے تو تانگ کر کے پھر چلی جاتی ہے آج جمعہ کا دین اور ابھی ٹائم ہوا ہے ہے جی تقریباً بارہ بجے ہیں جی ہمیں نا ہاتھوں کے ہو چکا ہوں ریڈی جمعہ میٹا بھئی ٹائم کافی رہتا ہے گرمی ہے تو آج کل تقریباً دو بجے جمعہ پڑا جاتا ہے ادھر بیٹھے ہیں جی اما جو ربا جی کیا حال چالیں بھئی دونوں ٹھیک ہیں آج جو ہے نا میں اپنا کہتے ہیں نا وہ زندگی کا سب سے جو ضروری سٹیپ ہے جس کے لیے آپ سب بھی بہت کہتے رہتے تھے کمنٹس میں آج وہ سٹیپ کو سمجھ بنانا ہے لیکن ابھی تک کوئی ڈیسائی نہیں ہوا کہ گھر میں بننا کیا ٹویسٹ کیا ٹویسٹ یہ آ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر کے دو کمرے بنے جائیں یا ایک کمرہ بنے جائے تو ابھی جو میں نے سوچا ہے نا بھئی ہمارے دو کمرے نیچے بنائے جائیں نیچے والا پوزشن کمپلیٹ کیا جائے ان فیوچر ضرور پڑی تو چھت پر سٹارٹ کریں گے مستری کو کال کر کے نا ہم نے کہا ہے کہ کل وہ آئیں اور جگہ بھی دیکھ جائیں تھوڑا بہت وہ ہمیں گائیڈ بھی کر جائے اور وہ اپنے ریٹس بغیرہ بھی بتا جائیں کیونکہ نہ گھر بنوانا ہوتا ہے تو دہاڑی پر نہیں بنوانا جا سکتا ٹھیک کا ہی دیا جائے تو کل مستری صاحب ہی آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے تو ابھی فیلحال جو انا میں جا رہا ہوں جی بھئی انٹو کے ریٹس بتا کرنے کے لیے بٹھوں سے انٹو کے ریٹس بتا کرتے ہیں جو انا میں ہوں جی بھئی انٹو کے ریٹس بتا کریں گے اس ساتھ بھی فیلحال جی بھائی اچھا تیرہ کے دو چین بٹھے انٹو چیک کر رہا آج بھائی کچھیں ڈالہ بھائی کچھیں ڈالہ بھائی تسالیں کر کے چیک کر رہا سکر کریں بھائی بھائی نیک دیارہ تیارہ بھائی انشاءاللہ اچھا یہ ہوگا اب اجتو صدرہ گھر بنائے اٹا کی میں ریٹس ملی بھائی صرف بنائی نو سو تو ہزار اٹھ ہے آج کل نو ہزار پہ ہزار ہے جو نو ہزار پہ ہزار چل رہا ہے کہیں پہ گیارہ ہزار بھی چل رہا ہے کہیں پہ آٹھ ہزار بھی چل رہا وہ ایٹ کی کوائلٹی کے حساب سے ہوتا ہے تو ابا جی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھر بنائی تر نو سو روپے کی ہزار انٹ پی لیتی نو سو اور نو ہزار پہ بات چلی گئی آپ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو ابھی ہم بھائی مناور اور میں جا رہے ہیں بٹھوں پہ انٹوں کے ریٹس پہ جاتے ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی گائیڈ ملتی رہے اور ہم اپنی بھی تسلیح کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنا انٹوں کا ٹیکہ لگتا ہے انٹیں کتنی لینے وہ بھی آپ کو بعد میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے چلتے ہیں بھائی پتہ کر کے آتے ہیں سب سے دعا کیجئے گا پہلا وہ کہتے ہیں سٹیپ سٹارٹ ہونے لگا ہے سب کوئی سمودھلی ہوتا جائے مشکل پریشانی نہ ہوئے آپ سب بھی دعا کیجئے گا تو بھائی مناور کو لیتے ہیں اور بٹھے کی طرف چلتے ہیں بھائی مناور کو لے کے چلتے ہیں ٹریٹس پتہ کر کے آتے ہیں بیسٹ کو نکالتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو میں اس کو تھوڑی سی ٹکی ٹکی مار لیتا ہوں تھوڑا سا بھائی نروس بھی فیل ہو رہا ہے کہ جو میں پروڈیکٹ سمجھ لو سٹارٹ کرنے والوں ضروری بھی یہ کرنا دعا ایک نے ایک دن کرنا ہی تھا لیکن وہ کہتے ہیں اچھا خاصا انویسمنٹ والا پرپرز ہے اچھے اچھوں کی باس ہو جاتی ہے تو دعا کی جائے گا اور تاکہ میرا کام بھی سمودھلی ہوتا رہا ہے اور موٹیویٹ اپریشیٹ کی جائے گا کونفیڈنس بھی اس سے مجھے ملتا رہا ہے بیسٹ کو سارسو تھا کر کے نکالتا ہوں اور بھائی مناور کو لے کے نکلتے ہیں جی پتہ کر کے آتے ہیں ہی ٹو کا ابھی مجھے چیزوں کا اندازہ نہیں ہے گر سٹارٹ ہو گیا نا تو سب چیزوں کے اندازے بھی ہونے لگ جائیں گے اور پھر ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا پھر میں خود چیزوں کو بھی پتہ کرنے چلا جائے کروں گا اور خریدنے بھی چلا جائے کروں گا فیلحال بھائی مناور کو لے کے جانا بنتا ہے کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس کی ہوئے انہوں نے گھر بنائی ہوئے تو ان کو اچھا ایڈیا ہے ان چیزوں کا بائیک نکال کے میں آگے ہوں جی بھائی مناور پھی ریڈی ہے چلیں سب سے پہلے اڈے پہ جانا ہے کون کون سے بٹھوں میں پتہ کرنا ہے ہمارے پاسدک 3 بٹے پڑتے ہیں ہمارے پسدک 4 بٹے پڑتے ہیں اگلے دن میں ایک گاؤں میں ساتھ وہاں پڑتے تھے وہاں آٹھ ہزار روپے دے رہے تھے مطلب مکہ پے پہنچ جو ہے وہاں نا وہ پکہ نی مجھے تھا آٹھ ہزار بے اوال دے رہے تھے تقریبا ناوہزار پچانموئے روپے دے گئے تو آپ جانے یہاں سے ریڈ پتہ کرتے ہیں اور اینٹوں کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے لینی کتنی ہے ان کو اینٹیں بتائیں گے نا پھر وہ شاید تھوڑی ریایت وغیرہ کریں گے اچھا بھائی تو پہلے بٹھے پہ نا ہم بس پہنچ گئے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تو بلکل گھر کے پاس میں ہی ہے بس اب ان کا نا ریٹ مناسب ہو اور اینٹ بھی اچھی ہو تو پھر دور جانے کا وہ کہتے ہیں نا بچت ہو جائے گی اور کام بھی ہمارا ٹائم سے ہو جائے گا یہ بھوسے پہ اینٹوں کو پکاتے ہیں جو کوئلے پہ کہتے ہیں نا پکتے ہیں نا وہ اینٹ اچھی ہوتی ہے پہلے ان سے پتہ کر لیتے ہیں نا یہ بھٹے پہ ہم پہنچیں گے لیکن بھٹے پہ جو ہے نا بھئی ادھر تالے لگے ہوئے ہیں سارے ان کے جو آفس وغیرہ بنا ہوا ہے اور بھٹے پہ کوئی مزدور وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہا جمعہ ہے نا تو جمعہ والا دن موسٹلی مطلب چھٹی ہی ہوتی ہے مزدوروں کی لیکن کوئی نہ کوئی مطلب گائیڈ کرنے کے لیے تو بندہ ہونا چاہیے تو اینٹیں ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اندازہ خود لگا لیتے ہیں یہ کونسی ہے یہ اوال ہے اچھا اینٹوں کا نا کمپیریزن کرنا ہے اوال بھی دکھائیں دوم بھی دکھائیں اور سوم بھی دکھائیں یہ اوال ہے کھرام کو تین کوئی ٹھائیں کٹھو رکھانی ہے یہ میرے خلال میں دو ہوں ہے نا یہ دو ہیں ادھر ہوں نا ایک اینٹ رکھیں میں بھر آپ کو تینوں ہیٹوں کا نا کمپیریزن دیتا ہوں اس طرح سے کر لیتے ہیں تیسری ہیٹ کون سے سوم ہوتی ہے وہ کھاگڑی ایٹ کہتے ہیں تین قسم کی اینٹیں ہوتی ہیں اول دوم اور سوم کہہ لو اور سوم کو کھگڑی بھی کہتے ہیں کھگڑی کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ جو خراب ہو جاتی ہیں نا یہ اس طرح سے ٹیڑی میڈی ہو جاتی ہیں یہ دیکھو موں کے مطلقے ہیں یہ واقعی اینٹ یہ زیادہ پکی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھو جو جل جاتی ہے قسم کی تو یہ بہت سخت ہوتی ہے لیکن اس کی نئے شیپ نہیں ہوتی دیواریں بنانا بڑا اس کے لینا سمجھ لو ایک قسم کا مشکل ہوتا ہے تو آپ تین اینٹوں کا آپ کو کمپیریزن دکھا دیتا ہوں یہ بھی لے جاتا ہوں وہ بھی وہیں ادھر رکھ لیں ہیں وہ ایک بھائی گھر رہے ہیں دو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا سی ہیں یہ بھائی تین اینٹیں ہیں تو اب آپ نے ان کا اندازہ لگاؤ یہ اول ہے اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے یہ دوم ہے اور یہ سوم ہے سوم تو سمجھ لو بلکلی ڈیفرنٹ ہے نا ٹیڑی میڑی دوم جو ہے نا یہ لال لال سی فیل ہو رہی ہے لیکن یہ اینٹ جو ہے نا کچھی ہے اس کو آپ ایسے تھوڑا سی ٹھوکر مات دونوں سے یہ ٹوٹ جائے گی لیکن توڑنی نہیں ہے اور اول جو ہے نا تھوڑی سی پکی ہوتی ہے تو یہ تین کیٹیگریز ہیں اینٹوں کی ساتھ ساتھ میں نے کہا نا آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کرتا جاؤں تاکہ خریدنے والوں کے لیے نا ایزی ہو جو اب چلتے ہیں جی اوپر بٹھے گئے اور اس کا آپ کو سارا پروسیجر دکھاتا ہوں کہ یہ چلتا کیسے سمیل یہاں بھوسے کی بہت آتی ہے مرگیوں کا کوئی بس خرابہ بچتا ہے نا وہ بھی یوز کرتے ہیں اینٹیں اب اس میں نا یہاں پہ نا بٹھے کے اندر ساری ہوتی ہیں جی سڑکیں بنی ہوئی ادھر سے آپ کو نظر آ جائے گی یہ چیز اس طرح سے بٹھے کے اندر سارے ٹریک بنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر لگ جاتی ہیں جی کچھ اینٹیں اور پھر اوپر سے اس طرح سے وہ بھوسہ ڈال کے کوئیلہ وغیرہ ڈال کے اور اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو کر دیتے ہیں بند یہاں سے کچھ اینٹیں نکل رہی ہیں یہ دیکھو اس طرح سے ڈیزائن سے اینٹیں لگا دیتے ہیں اور اوپر ڈال دیتے ہیں وہ بھوسہ مٹی اور ادھر جلد آتی ہے اس میں آگ اور دھوان اس میں سے نکلتا ہے تو یہ اندر سے ایک ملتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے بند کرتے ہیں اور پھر پھر پک جاتی ہیں اور ان کو پھر نکالنے لگ جاتے ہیں اور اندر سڑک بن جاتی ہے اس طرح ساری اینٹیں ابھی جو نا دبی ہوئی ہیں بھائی بنوور آگے گئے ہیں ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مارک کریں گے آج جنمعہ چونکہ یہ گھر پہ ہیں ریٹ کا کوئی بتا ہے انہیں ریٹ کا بھی نہیں پتا وہ کہتے ہیں بھائی ہم مسطور ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا آرام آرام سے کام کریں گے کام کرنے والے ہیں بس آپ لوگ انہیں پیار محبہ سپورٹ اور دعائیں کرتے رہنا ہے اور ہمارے کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو انا آسان کرتے جائیں گے بھائی انٹوں کی بھائی میں نے تین قوالٹیز آپ کو دکھا دیئیں اب نیکس بیٹھے پہ جب جاؤں گا تو وہاں کی بھی آپ کو دکھاؤں گی تو وہاں کیا سچویشن ہے ان کی قوالٹی کیسی ہے ادھر جو فون نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ان کے تو یہاں سے نمبر لے لیتے ہیں اور پھر ان کو کال کر کے ریٹس وغیرہ پوچھ لیں گے پاکستان ہے یہاں بھائی نا جو فیس ٹو فیس کام ہوتا ہے نا اس کی الگی قوالٹی ہوتی ہے اور جو فون آن لائن ہوتا ہے نا ان کی کوئی گرینٹی نہیں ہوتی چلیں بھائی نیکس ٹیٹوں کے بھٹھے پہ بھی آگئے ہیں اب یہاں سے بھی ریٹس وغیرہ پتہ کر لیتے ہیں یہاں کی ایٹ مجھے اچھی لگ رہا ہے یہاں کی ایٹ نا دور دور سے ہی فیل ہو رہی ہیں کہ شاید اچھی ہیں چلو باقی قریب سے دیکھ کے پتہ چلے گا تو دوسرے بٹھے پہ پہنچ گئے ہیں اسلام مجھے 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 ہوتی ہے کہ میں نے گھر بنایا تھا تک میں سارے ایٹیں یہی سے کہیں گے ادھر سے دیتے ہیں اب میرا گھر بنے لگا تو آپ کی بارے اپنا تھوڑی ریایت کے ساتھ سودا کرنا ہے ایٹ وہ صاحب زیادہ اچھی دیں گے تو ان سے ہی جائیں گے انشاءاللہ ساتھ 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 سے اس طرح دیکھ لیتے ہیں باقی اندر بھی پڑھی اور اس طرف جو بند چکی ہیں بند چکی ہیں یہ اس بھوسے میں بناتے ہیں کوئیلے والا بھی کوئی ہے آپ کی طرف کوئیلہ بھی میکس کرتے ہیں یہ تین چار مثالیں اچھا تین چار قسم کی چیزیں میکس کرتے ہیں کوئیلہ بھی اور یہ بھوسا بھی اور یہ جو مطلب مرگیوں کا ہوتا ہے اور اول دوم اور سوم تینوں طرح کی ایٹیں دکھائیں نا اچھا بھائی تو بھائی نے بتائی ہیں یہ ساری اول ہیں یہ اول ہے اور یہ دوم ہیں اور سوم بتا رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کے پاس ہوتی نہیں ایسی یہ سوم یہ رکھتے ہی نہیں کیونکہ وہ بہت وہ بنانا اس کے روڑی بنانی ہو تو وہ استعمال ہوتی ہے باقی یہاں پہ جو اول اور دوم ہی اویلیبل ہے اور تائل بھی ہے ہمارے تائل بھی ہے یہ اول ہو گئی یہ ہے یہ اول ہو گئی یہ ہی ہے صحیح اور دوم وہ پیچھے میں نے آپ کو دکھائی ہے دوم درمیان میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ بھی دوم ہاں یہ دوم ہے مطلب آز ایک فرق پتہ چل جاتا ہے دور سے دیکھو نا اول اور دوم میں نا قوالیٹی کا آواز ایسے لگتا ہے جسے کچھی کچھی ہوتی ہے جو اول ہوتی ہے نا صحیح پکی والی آواز فیل کرواتی ہے ریٹ بغیرہ کیا چل رہا ہے آپ کی بتاتے ہیں پیر ریٹ ہم بیٹھ کے ہوا میں بیٹھ کے گرتے ہیں یہاں بہت گرمی ہیں اندر جو ہے نا میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ راستہ ایک قسم کا بنو ہوتا ہے ریڑیں اندر جاتی ہیں اور اینٹ جو نکال کے باہر لے آتی ہیں چلو یہ نا بالکل ہی اندر جا کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ چیک کرو یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں اول ہے ایسنگ ہے نا یہ اول لگی ہوئی ہے اچھ ان کو زیادہ دیر پکانا پڑتا ہے یہ بہت اس طرح ہے کہ یہ پکاتے ہیں جو ایٹ کچھی رہ جاتی ہیں وہ الیدہ نکال لیتا ہے جو پاک جاتی ہے اچھی ہوتی ہے اس کو سہیڑ پر نکال لیتا ہے اس میں چانٹی کرنا ہے اول الگ ہو جائے گی دوم الگ ہو جائے گی دوم کھگری اس میں چانٹی کرنا ہے ایک ٹائم میں سارے بٹھے میں کتنی ایٹیں لگ جاتی ہیں تقریبا ایک دن میں بیس ہزار لگ جاتی ہے سارے بٹھے میں بیس ہزار ہیں ڈیلی بیس ہزار ہیں اصل بات جو ہم اپنے نیورت کو دکھا رہے ہیں پیچھے بھی ہم نے انٹیں دیکھی تھی اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا سائز اور اس کی صفائی بھی چیک کریں یہ جی دیکھے نا تو آپ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انٹ کونٹ سے بٹھے سے لینا ہے نہیں نہیں انٹیں ہماری اچھی خاصیوں نہیں ہیں تو اچھی والی لیں گے انشاءاللہ چلیں آ جائیں پھر یہاں تو بھئی وہ کہتے ہیں بٹھے کا کام ویسے ہی آگ والا ہوتا ہے اوپر سے گرمی ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے تو دونوں آگے ملا آگے زیادہ گرمی نہ کریں جاگے کہیں بیٹھ کے ریٹس وغیرہ کا پوچھتے ہیں باقی بھائی یہ والا بھوسہ استعمال ہوتا ہے یہ کس چیز کا ہوتا ہے باجرے بھوسہ یہ استعمال کرتے ہیں اس طرف مرگیوں وغیرہ کا ہوتا ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے بھی بتائیں کہ کیا ایٹوں کے ریٹس چل رہے ہیں یہاں پر اگر لیں مطلب ہم خود اٹھوائیں تو کیا ریٹ ہوگا اور چاہ کر اگر ہمیں یہ گھر پہنچا کر دیں تو اس کا کیا ریٹ ہوگا آپ کے ساتھ باد میں شیئر کرتا ہوں بھائی ہمیں اپنا کونٹیکٹ نمبر وغیرہ دے رہے ہیں جو ہمارا جو فائنل ڈیسیئن ہوگا بھائی لوگوں نے تو وہ ہی کرنا ہے تو فیل حال ہم واپس چلتے ہیں کیونکہ آج جمعہ بھی ہے جمعہ کے نماز بھی بڑھنی ہے شہروں میں ایٹیں لے کے رکھ لیتے ہیں پھر وہ ڈیفرنٹ ریٹ پہ آپ کو سپلائی کرتے ہیں شہروں میں کیونکہ بٹھوں سے لے آنا بڑا لمبا سفر پڑ جاتا ہے اس لئے وہ لے کے رکھتے ہیں اسی طرح ہمارے ایک تاؤن میں بھی ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں تاؤن آگے ہیں ہم اس طرح سے یہ ایٹیں لے کے رکھتے ہیں اور یہاں سے جس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں یہ ہمارا ٹاؤن ہی ہے تو ہمیں چاہیے ان کو کیا کہتے ہیں گھٹکا ہیٹ یہ گھٹکا ہیٹ ہوتی ہے بھئی یہ گھٹکا ہوتی ہے یہ ٹائل ہوتی ہیں جو چھت پہ ڈالی جاتے ہیں تو ابھی جو بھائی سے ریٹ پھول لیتے ہیں بھائی آگے ایٹ چیک کریں اچھی ہے اس سے اچھی ہے شارت ہے ایٹ چلیں بھائی ہم ریٹ اگرہ کا بھی پوچھ لیں اور بتاتے ہیں آپ کو یہ ہمیں کسی نہ بتاتے ہیں ایٹ بندی ساٹھ دہ ہزار میں پہنچ دلیں اگر تری ہزار ہوئے ہیں دہ ہزار دہ ہزار ہزار ٹالی جاندی ہوئے راوشاہ کلیر ہوئے ہیں اچھا بھائی جو بھائی ریٹ بتا رہے ہیں کہ دس ہزار میں پہنچ دیں گے ایک ہزار یا نہیں دس ہزار میں یہ والی ایٹ ہے اس طرح چلیں چلیں جمعہ تو پڑھ لیں ادھر یہ ٹائل پڑھی ہے ان کو کیا کہتے ہیں یہ بھی ٹائل ہے ڈیزائن والی ان کو کہتے ہیں ٹسو ایٹ یہ نہ کوئی ڈیزائن بنانے ہونا تو تب یہ والی ایٹ بھاریک ہے اور یہ اچھی پلین ہوتی ہے اس پر وہ خردری نہیں ہوتی یا بے ڈھنگی شکل نہیں ہوتی اس کی کبے لگکے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کبے لگکے کیا ہوتے ہیں اپنے اکثر چھت پر ڈیزائن بنے ہوئے دیکھیں ہوں گے وہ ان ایٹوں کے بنتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ تھوڑی خراب ہے اس طرح سے اور دوسری والی شیپ جو ہے نا وہ یہ والی ہوتی ہے یہ اپنے اپسرینڈ پر ڈیزائن بنے ہو دیکھیں ہوں گے ریٹس وغیرہ سارے پوچھ کے سارے بٹھوں سے ہم واپس آگئے ہیں بھئی ریٹس بڑے ڈیفرنڈ ملے ہیں سب سے پہلے بٹھے پر گئے ہیں سب سے پہلے تو وہاں پر کوئی تھا نہیں تو انٹے وغیرہ ہم نے چیک کر لی تھی اور بعد میں بھئی ابھی واپس گھر آگے بھائی مناور نے کال کر کے پوچھا ہے نمبر ہم لے کے آئے تو وہ دیوار پر لکھے ہوئے تو وہ بچا رہے ہیں بھئی نو ہزار وہیں پہ موقع پہ مطلب اپنی مرضی سے اٹھوانی ہے جتنا رنٹ پے کر لو تو اینٹیں بھی وہ مزے کی نہیں تھی نو ہزار میں تو کسی صورت میں ہم نہ لے وہ نہ بلکل بھی اچھی اینٹیں نہیں تھی پھر دوسرے بٹھے پہ گئے ہیں بھئی انہوں نے ہمیں ریٹ بتایا جی پچانوے سو روپیا پہنچ بانوے سو ترانوے سو کہہ رہے ہیں نو ہزار تک نہ پہنچا جائیں گے اور جو پھر ہم نے ادھر ٹاؤن سے پتہ کیا جو سپلائی کرتے ہیں وہ شہر میں لے کر رکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں بھئی تقریباً دس ہزار روپیا میں دس ہزار بتایا کتنا بتایا ہے دس ہزار ہی تھا میرے گا ہاں وہ دس ہزار میں مطلب یہاں پہنچا جائیں گے تو جو سب سے پر سوٹے بر لگا ہے بھائی وہ یہی لگا ہے کہ ہم بٹھے ہو جو پچانوے سو بتا رہے تھے وہ نو ہزار میں ہمیں دیں گے تو ان کی انٹیں اچھی تھی جو نو ہزار بتا رہے تھے دوسرے والے بٹھا انٹیں ان کی پہلے والے سے اچھی تھی ایک آدھ اور سری بات میں دیکھ لیں کہ کوئی امرجنسی نہیں ہے کہ ہمیں جا کر گر جائیں انٹوں پہ تسلی کر لیں گے مزید بھی لیکن ہمارے یہ جو بھائی بنوار نے گھر بنایا ہے بھائی لیاقت کے گھر بھی بنایا ہے بھائی لیاقت کے گھر بھی بنایا ہے اس ہی بٹھے ہیں فیلال ہمارا وہیں پہ پلان ہے جہاں پہ نو ہزار میں مطلب بانوے سو ترانوے سو روپے کہہ رہے تھے لیکنہ ہزار میں ہمیں پہنچ یعنی کہ پہنچا جائیں گے انٹیں ایک ہزار نو ہزار میں شہروں میں تو کافی مہنگی مل رہی ہوتی ہیں باقی اب یہ دیکھیں گے جی کیا بنتا ہے کون سے انٹیں لینے کا پلان بنتا ہے آپ کتنی آرڈر کرنی ہے وہ انشاءاللہ جب میں آرڈر کر دوں گا تو تب آپ کو ان کا ٹوٹل ریٹ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو ایک اچھا اسٹی میٹ بھی مل سکے ابھی بھائی جمعہ کی نماز کی تیاری کرنی ہے نو ہزار تو پہنچا نو ہزار تو پہنچا نو ہزار تو پہنچا اسی پھر اٹھکے آگے ہیں پھر نو ہزار پہنچا دیو پھر نو ہزار تو مان جا سنو پھر نو ہزار تو مان جا سنو بس انشاءاللہ وہ ہی لیں گے اور بھائی ایک چیز اور میں بھول گیا پوچھنا اول کا ریٹ تو میں پوچھ کے ہے دوم کا ریٹ میں نے نہیں پوچھا لیکن میرے خیال میں جو اندازاً مجھے ریٹ کا پتہ ہے نا دوم کا وہ تقریباً سات ازار پینسٹ سو سات ازار کے آس پاس یا سات ازار سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ مل جاتی ہے لیکن وہ ہم نے استعمال ہی نہیں کرنی کیونکہ کچھی ہوتی ہے بھرنے لگ جاتی ہے اس کا فائدہ ہی نہیں ہے نقصان کرنے والی بات ہے اس لئے پھر میں نے اس کا concern ہی نہیں رکھا ہم نے اول والی سائٹ پہ رکھ تو اس لئے جانب دوم کا میں نے پوچھا ہی نہیں اول کا ہی ریٹ پوچھا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے اچھا بھائی نہا دو کہ میں ہو گیا ہوں جی فریش اور باہر آج محول کچھ ایسا ہے دھوپ تو ابھی خیر پھر سے نکل آئی ہے لیکن پھر نہ کبھی بادل آجاتے کبھی دھوپ کبھی بادل کبھی دھوپ تو سولر اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن کرتا رہتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مٹی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے یہ چیک یہاں کتنی مٹی ہے ساری پلیٹس مٹی سے بڑی بڑی ہیں ایک تو ان کو صاف کرنا کیونکہ ایسی بھی ٹوئنٹی نائن پہ چل رہا ہے جیسے ہی میں ٹوئنٹی سیون پہ کرتا ہوں بند ہو جاتا ہے ٹرپ کر جاتا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ جھڑی جھڑی سی بنی ہوئی ہے آج دوسرا پلیٹس بھی گنتی ہوئی پڑی ہیں ابھی جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہوں نماز ادا کر کہتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پیجو ان کو بھی صاف کریں گے ابھی کروں گا تو حالت خراب ہو جانی ہے جانے والی پسین ہو جانا ہے جب ٹرپ کرتا ہے نا سولر تو اس کا جو آؤٹر ہے نا یہ بند ہو جاتا ہے ابھی چل رہا ہے تو مطلب ایسی کولنگ کر رہا ہے جب کولنگ نہیں کرے گا تو یہ والی چیز اس کی بند ہو جائے گی جمعہ کی نماز ادا کر کے آگے ہوں تو سب سے پہلے آپ سب کو بہت زیادہ جمعہ مبارک اور آج جو ٹیمپریچر سے لگ رہا ہے نا فورٹی ڈگری چل رہا ہے اور کل فورٹی تھری اپر سو فورٹی فور پھر فورٹی تھری اور آئی ٹیمپریچر مطلب اس ان سینس کے ہیٹ نہیں فیل کروا رہا ہیٹ کروا بھی رہا ہے وہ باتا ہے نا ایک سفوکیشن والا انوارمنٹ ہوتا ہے اتنا شدید سفوکیشن والا انوارمنٹ ہے اللہ ماف کرے لوگ مسجد میں اتنا رش ہو گیا تھا نا سانس لینا بھی لوگوں کے لئے مشکل ہو رہا تھا اوپر سے وہاں پنکھے نہیں تھے لیکن اللہ کا شکر ہے بھئی جتنا وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو پنکھے بھی نصیب نہیں ہوتے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد بجٹ آیا ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہاں پہ پنکھے لگنے ہیں بس پھر یہ سیاسی حالات اور آپس کے فسادات کی وجہ سے انہوں نے وہ پنکھے لگائے ہی نہیں تو اب لوگ نے اپنی مدد کے دیت جو کچھ کر سکتے ہیں وہ لگا رہے ہیں مطلب تین چار پیڈیسٹل فین چل رہے ہیں لیکن تین چار پیڈیسٹل فین سے مسجد کور نہیں ہوتی وہاں پہ تقریبا پندرہ بیس پنکھے منیم ہونے چاہیئے کیا بنائی ہیں بھئی گرمی بھائی ایک بار تو سانس رک گیا تھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی رش کی وجہ سے نا جیسے بھائی وہ پچھلے دنوں حج کے دنوں سعودی عرب میں رش والا سین ہوا تھا وہاں ایک ہزار سے زیادہ مواد ہوئی صرف اس گرمی کی وجہ سے آئی سیم سیچویشن یہاں بنی ہوئی تھی اتنی گرمی سفوکیشن سانس لینا مشکل ہو رہا تھا چلو بھائی 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 ہی ٹھنڈا ٹھنڈا چاہیر والا دودھ بنایا ابھی بھائی یہ انجاب کرتے ہیں ہوئے 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 تھنڈا ہے ابھی تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا گرم جسم اور ٹھنڈا پانی نہیں بھینا چاہیے رات کے آٹھ بچ کے سنتالیس منٹ ہو گیا ہم نے دودھ بنا کر دیا چاہیر والا آج کل چائے میں نے کم کیوئے بلکہ بلکل ہی کم کیوئی ناشتے میں پیتا ہوں اس کے لئے اچائے نہیں بھیتا تو دودھ ہی پی رہا ہوتا ہوں کیونکہ گرمی بہت ہوتی اور آج کل کا جو موسم چل رہا ہے نا اسپیشلی تو پھر جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہو ہی رہا ہے جون کے بھی لاسٹ ہے تو یہ جولائی کا مہینہ جو انہیں سفوکیشن اور اگرہا فرسٹریشن والا انوائیمنٹ ہوتا ہے فرسٹریشن انہ سنس کے مطلب آپ تھوڑی دیر بھی در ادھر پنکھے سے ہو جاؤں بلکہ آپ پنکھے کے سامنے بھی بیٹھن ہوتا آپ کا پسینہ نہیں سکتا یہ موسم اس طرح کا ہوتا ہے تو اس لئے انہیں جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا پڑتا ہے جتنا زیادہ پانی بھی اتنا کم ہے تو ابھی بھی دودھ ہی رہا ہوں اس کے بالے انشاءاللہ جب بھوک لے گے تو بھئی اممہ نے روٹی بھی رکھی اور سالان آئی دو دو طرح کے رکھے ہیں واہ بھئی واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ تو کھانا کھائیں گے فیل ہر ویڈیو کو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دے نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال لکھی دعا میں ہی آ رکھیے تل دے نیکس ویڈیو پیس آؤٹ اور اللہ حافظ